کورونا وارس مہاماری نے دنیا بھر کی ارث ویوستہ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے خاص کر امریکہ جیسا طاقتور دیش کورونا سے بری طرح بدحال ہوا ہے لیکن دوسری طرف چین جہاں سے کورونا پیدا ہوا اس نے سمیں رہتے اس کو لے کر مکمل ویوستہ کر خود کو بڑے آرثک نقصان سے بچا لیا اب اس کا اثر ورلڈ آرڈر پر پڑھنے والا ہے ایک تھنگ ٹینگ کے انمان کے مطابق دو ہزار اٹھائیس تک چین امریکہ پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا آرثک مہا شکتی بن جائے گا جبکہ امریکہ دوسرے نمبر پر آ جائے گا پہلے مانا جا رہا تھا کہ چین دو ہزار تینتیس تک اس مقام پر پہنچے گا لیکن کوویڈ انیس مہاماری نے اس تھیتی کو بدل دیا ہے چین تیجی سے اس سنکٹ سے بہار نکل گیا جبکہ امریکی ایکانومی اب بھی سنگھرش کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ چین انمان سے پانچ سال پہلے ہی امریکہ سے آگے نکل جائے گا چین کی ایکانومی کے دو ہزار اکیس سے پچیس کے دوران پانچ دشملہ ساتھ فیزدی کی رفتار سے بڑھنے کی امید ہے اس کے بعد اس کی رفتار تھوڑی دھیمی پڑے گی دو ہزار چھبیس سے دو ہزار تیس کے دوران یہ چار دشملہ پانچ فیزدی رہ سکتی ہے دوسری اور امریکہ کی ایکانومی کے لمبے سمیت تک اس سے پرباویت رہنے کی آشنکہ ہے دو ہزار بائیس سے دو ہزار چوبیس کے بیچ دیش کی آرٹھک رفتار ایک دشملہ نو فیزدی رہنے کا انمان ہے اس کے بعد یہ ایک دشملہ چھ فیزدی کی رفتار سے بڑھے گی حالکہ اس دوران بھارت کے ستھی بھی دنیا میں بے حد مضبوط ہو جائے گی دو ہزار تیس تک بھارت جپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ارث ویبستہ والا دیش بن جائے گا سینٹر آف ایکونومکس اینڈ بزنس ریسرچ کی ایک ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے بھارت دو ہزار انیس میں بریٹین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی بن گیا تھا لیکن دو ہزار بیس میں وہ پھر سے چھٹے ستھان پر فیسل گیا حالکہ بھارت دو ہزار پچیس میں پھر سے بریٹین سے آگے نکل جائے گا سی ای بی آر کے مطابق بھارتی ایکانومی دو ہزار اکیس میں نو فیزدی اور دو ہزار بائیس میں سات فیزدی بڑھے گی آرثک روپ سے زیادہ سمپن ہونے کے بعد سوہبھاوک روپ سے بھارت کی رفتار دھیمی ہوگی اور دو ہزار پینتیس میں جی ڈی پی گروت پانچ دشملہ آٹھ فیزدی رہ جائے گی اس دوران بھارت دو ہزار تیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی بن جائے گا وہ دو ہزار پچیس میں بریٹین دو ہزار ستائیس میں جرمنی اور دو ہزار تیس میں جپان کو پیچھے چھوڑ دے گا